سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ریپروڈکشن ان بیکٹیریا ریپروڈکشن ان بیکٹیریا سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ریپروڈکشن ہے یہ ہوتا کیا ہے ریپروڈکشن جو ہے یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس کے ذریعے کوئی بھی آرگنیزم جو ہے وہ اپنے جیسے ہی آف سپرنگ پروڈیوز کرتا ہے اور اپنی جنریشن کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہے اب ریپروڈکشن ان بیکٹیریا کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جنریشن کو مینٹین کرتا ہے کس طرح سے نیکس جنریشن جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اب یہ جو ریپروڈکشن ہے یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے یعنی کہ دو ریپروڈکشن کے طریقے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اے سیکشوال ریپروڈکشن اور جو دوسری ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیکشوال ریپروڈکشن اب یہ seksual reproduction جو ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے جس میں کوئی جو ہے ایک ہی organism جو ہے وہ participate کرتا ہے اور وہ divide ہو کے دو organism جو ہے وہ بنا دے گا یعنی کہ اس کے اندر کوئی جو ہے sex cells جو ہے وہ participate نہیں کریں گے اور جو sexual reproduction ہے اس میں کوئی سے دو organism جو ہوں گے وہ different sex کے جو ہوں گے وہ ان کی reproduction ہوگی اور اس کی وجہ سے نیا offspring جو ہے یعنی کہ نیا organism جو ہے وہ بنے گا اب اگر ہم بیکٹیریا کے اندر جو ہے وہ اے سیکشل ریپروڈکشن کی بات کریں تو بیکٹیریا کے اندر اے سیکشل ریپروڈکشن کا جو طریقہ ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں بائینری فشن اب بائینری فشن جو ورڈ ہے یہ جو لفظ ہے اس کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں بائینری کا مطلب ہے دو اور فشن جو مطلب ہے فشن کہتے ہیں سپلٹنگ کو یعنی کہ ٹوٹنے کو اب اگر ہم اس کے پروسس کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے اب یہ جو ایک بیکٹیریا ہے یہ کس طرح سے دو میں تقسیم ہوگا اسے کہتے ہیں بائنری فشن کا پروسس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے سٹپ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر کا اس کے اندر یہ کیا موجود ہے اس کا ڈی ای نے موجود ہے اس کا heredity material موجود ہے اب یہ جو DNA ہے سب سے پہلے اس کے اندر replication ہوگی یعنی کہ یہ double ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ double ہو گیا ہے تو یہ دو different shade کا ہو گیا ہے ایک ہو گیا ہے purple shade کا اور ایک ہو گیا ہے shocking pink color کا اب یہ جو دو ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی replication ہو گئی ہے جب replication ہو جاتی ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ direction میں move کر لیتے ہیں یعنی کہ دونوں opposite direction میں چلے جاتے ہیں اور جب یہ دونوں opposite direction میں چلے جاتے ہیں نیوکلیائیڈ اور heredity material اس کا تو plasma membrane جو ہوتی ہے وہ invaginate کرتی ہے invagination کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اندر کی طرف دب جاتی ہے یہ ہوتا ہے invagination یہ اندر کی طرف جانا جب یہ invaginate ہو جاتی ہے اور یہ invagination complete یہاں تک یہ والا part یہاں تک آ جاتا ہے اور یہ والا یہاں تک آ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ دو میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہو گیا bacteria جو ہے وہ divide ہو گیا ہے اب یہ جو پورا time ہوتا ہے جس میں bacteria ایک bacteria جو ہے وہ دو میں divide ہو جاتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے generation time یعنی کہ generation time جو ہے یہ وہ time ہوتا ہے جس میں ایک bacteria جو ہے اس سے اس کی next generation جو ہے وہ بنتی ہے اور bacteria کا جو generation time ہے وہ کیا ہے وہ ہے 20 minutes یعنی کہ 20 minutes میں ایک bacteria جو ہے وہ binary fission کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ تو تھی اس کا sexual reproduction اب اگر ہم اس کے sexual reproduction کا طریقہ دیکھیں یعنی کہ sexual bacteria جو ہیں وہ کس طرح سے reproduce ہوتے ہیں تو sexual reproduction کے تین طریقے ہیں bacteria کے اندر اور وہ تین طریقے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہے conjugation کا process transduction کا process اور transformation کا process سب سے پہلے جو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہوگا conjugation کا process اب یہ جو sexual reproduction کا process ہے اس میں دو different types جو ہیں وہ آپ اس میں ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک نیا bacteria جو ہے وہ بن جاتا ہے یعنی کہ یہ جو تینوں types ہیں conjugation transduction اور transformation ان کی وجہ سے ایک نیا DNA جو ہے وہ بن جاتا ہے یعنی کہ دو مختلف types ہوں گی ان کے مختلف کے DNA جو ہیں وہ آپ اس میں ملیں گے اور ایک نیا DNA بنا دیتے ہیں اور اس DNA کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں میں کیا بنتا ہے ایک recombinant DNA بنتا ہے recombinant کا مطلب ہے re مطلب دوبارہ and combine مطلب ان کو جوڑنا یعنی کہ دونوں کے DNA لے کے ایک نئے طریقے سے recombinant DNA جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ recombinant DNA ہے اب اگر ہم conjugation کی بات کریں تو bacteria کے اندر جو اس کا heredity material ہے وہ nucleoid بھی ہوتا ہے یعنی کہ کروموزوم بھی ہوتا ہے اور وہ plasmid جو ہے اس کے اندر جو extra cellular part ہے جو circular سا موجود ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے plasmid بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ heredity material ہے یعنی کہ DNA ہے اب conjugation جو ہے وہ plasmid کی بھی ہو سکتی ہے اور کروموزوم کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ دکھایا ہے کہ یہ جو white والا ہے یہ کیا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ plasmid ہے یا تو plasmid کی transfer ہوگی conjugation میں یا اس کے جو کروموزوم ہے وہ transfer ہو جائے گا لاسٹریٹ کریں اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کا اگر ہم structure دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ بیکٹیریا کے باہر جو ہے وہ ایک structure موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پلی اب یہاں پہ اگر آپ اس بیکٹیریا میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے یہ ہے پلی اب اس کے اندر جو ہے یہ ایک circular part ہے جسے کہہ دیا ہے کہ یہ ہے plasmid اب conjugation میں کیا ہوتا ہے conjugation میں جو closely related بیکٹیریا ہیں یعنی کہ جو ملتے جلتے بیکٹیریا ہیں لیکن ان کے جو type ہے وہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے فرق ہے یا بلکل ایک جیسے ہیں دونوں cases ہو سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے related ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا difference بھی ہوگا یا بلکل ایک جیسے ہوں گے same ہوں گے تو بھی وہ جو ہے ان کے اندر conjugation کا process ہوگا اب conjugation کے process میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پلے ہے یہ ان دونوں کے جو پلے ہیں یہ آپ اس میں کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں pillars bridge اب یہ جو sex pillars bridge بنتا ہے یہ جو bridge ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ sex pillars bridge ہے اور یہ کیا ہے یہ conjugation bridge ہے اب یہ جو bridge ہے conjugation bridge اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ part جو ہے یہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے part پاس جو ہے وہ ایک red color کا part ہے اب یہ جو ہے یہ اپنا کچھ part جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے یہ موجود نہیں ہے لیکن اب یہ جو part ہے اس نے جو ہے وہ اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو donate کر دیا ہے اب جو دینے والا ہے اس کا ہم نے کیا نام رکھ دیا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے donor یعنی کہ جو دیتا ہے اپنا ڈی اے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے donor یہاں پہ یہ دے رہا ہے حصہ اس لئے یہ کیا ہے یہ ہے donor اور جو لے رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے recipient یعنی کہ receive کرنے والا اب جب اس نے یہ receive کر لیا تو اس کے اندر جو ہے یہ ایک نیا recombinant ڈی اے نے آ گیا یہ جو recombinant ڈی اے نے بنا ہے یہ کیا ہے یہ ایک طریقہ ہے sexual reproduction کا یہ تو تھے reproduction کا ایک طریقہ اب sexual reproduction کے جو باقی دو طریقے ہیں transduction اور transformation کا وہ ہم پڑھیں گے اپنی next ویڈیو میں